اسلام علیکم جی تو میں ہوں لاریب اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے غرور تکبر و رنہ بہت سارے لوگ ذرا سی ان کو اتھارٹی ملتی ہے کوئی مقام ملتا ہے تو انا کے شکنجے میں آ جاتے ہیں تکبر میں آ جاتے ہیں بعض وقت یہ پیسے کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں انسان کی فطرت میں غرور ہے اور مقدر میں آجزی انسان فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے لیکن مقدر کے بغیر کوئی چارہ نہیں انسان بے بس ہے اور اس کی بے بسی یہی ہے کہ وہ انسان ہے اب وہ اپنے حالات میں خواہشات میں کامیابی میں حصول میں لوگوں میں شورت میں صحت میں بیماری میں دولت میں غریبی میں کوئی بھی انگل اس کا آپ نکالنے تو اس انگل میں وہ آجزی ناتما ہے مکمل نہیں ہو سکتا اب یہ غور کرنے والی بات ہے جب تک کوئی بدنصیب نہ ہو تب تک اس میں غرور نہیں آ سکتا یعنی غرور لانے کے لیے بدنصیبی شرط ہے کہ اب اس کی بدنصیبی کا ٹائم شروع ہو گیا تو اس میں غرور آنا شروع ہو گیا حالانکہ غرور کیے بغیر اس کو یہ سارا کچھ ملا ہوتا ہے محنت سے ملا جیسے بھی ملا اچھا اس میں ایک بال برابر پاریک نکتہ ہے کہتے ہیں اپنی ذات کا اعترام بھی ضروری ہے کچھ خود کا اعترام بھی تیری بندگی کے ساتھ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اشرف المخلوقات بنایا اب جس چیز کے اوپر وہ غرور کر رہے تو وہ تو اس کی ہے ہی نہیں اب کہاں تک غرور کرے گا کس چیز کا غرور کرے گا چہرے پر غرور کرے گا ہم نے دیکھا ہے کہ حسین چہرے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے غرور والے ہو جاتے ہیں اکڑا جاتی ہے وہ کہتے ہیں نا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے اب یہ حسن کس نے دیا اللہ نے یہ حسن اس کا اپنا نہیں ہے مالک کا شکر ہے جس نے دیا وہی چیزوں کی رہنائی عطا کرتا ہے کہتے ہیں خوبصورت چہرہ بھی اچھے رسک کی طرح ہوتا ہے کہ جسے مالک نے اچھا چہرہ دیا ویسے ہی اچھا رسک بھی دیا اب جیسے کہ ایک انسان اچھے رسک کو جب اپنے گمان میں لے کر جاتا ہے غرور میں لے کر جاتا ہے کسی گھمان میں لے کر جاتا ہے تو وہی چیز جو اس کے لیے باعث سے رحمت ہونی تھی وہ باعث سے زحمت ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر غرور کی وادیاں اس کو کہیں کا کہیں لے جاتی ہیں آپ کو مل جائے کوئی عوضہ بیٹھے بیٹھے پتا چلے کہ آپ کے پاس یہ پاور آ گئی ہے اب یہ جو ہے پاور ہے نہ یہ اٹسیف کچھ نہیں کر رہی مولا علی کا فرمان ہے پیسہ اور پاور کسی انسان کو تبدیل نہیں کرتی اس کو صرف ایکسپوز کرتی ہیں اب اس کے اندر یہ غرور کا کیڑا موجود ہے تو یہ دونوں چیزیں اس کو ایکسپوز کریں گی جتنا اس کے اندر خناس ہوگا اتنا ہی وہ ایکسپوز ہوگا پیسہ آیا پیسہ آنے سے اگر وہ فطرت نہیں نیکی کی طرف مائل ہے اچھا انسان ہے پیسہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ اسی پیسے کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہوئے استعمال کرے گا اللہ کی راہ میں دے گا لوگوں میں بانٹے گا کھلائے گا کھائے گا اچھی زنگی گزارے گا سارے کام کرے گا لیکن اگر اس کے بیچ میں غرور کا کیڑا موجود ہے تو وہ پیسے کو سنبھالے گا وہ بینک میں جمع کرے گا اس کو گنے گا اس کے اوپر کسی کو آنے نہیں دے گا اور اس پر سام بند کر بیٹھا رہے گا کسی کی مدد نہیں کرے گا کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے واسف صاحب فرماتے ہیں اچھا امیر یا برا امیر اچھا امیر وہ ہوتا ہے جس کو مالک کی طرف سے کوئی طاقت ملے پیسہ ملے کچھ بھی ملے تو وہ ان لوگوں میں صرف کرے جہاں پر اس کی ضرورت ہے اور برا امیر وہ جو اپنے پیسے کے اوپر سام بند کر بیٹھا رہے غریب کی بھی اقسام ہے اچھا غریب یا برا غریب برا غریب وہ ہے جو پہلے ہی غریب ہے اور اوپر سے وہ دوسروں کے پیسوں پر نظر رکھتا ہے کہ کسی طرح سے میں اس سے یہ پیسے نکلوا لوں اچھا غریب وہ ہے جو مالک نے اس کو دیا ہے اس پر کنات کرتا ہے شکر کرتا ہے اور غریب کے جھوپڑے میں اللہ تعالی رہنا پسند فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اس دنیا سے اٹھایا جاؤں تو مجھے مفلس لوگوں کے ساتھ کھڑا کرنا یہ تو غریبوں کی شان ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا ملنا ہے ایک شیر ہے ایک تافن غرور کی دنیا آجزی میں نجات کی خوشبو یعنی کہ تافن ہے بدبو ہے اکرور میں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ کی زمین پر اکڑ کر مت چلو حالانکہ زمین کے اوپر ہی چلنا ہے اللہ تعالی کو اکڑ پسند نہیں ہے اگر انسان علم والا بنجے اس کو علم ملنا شروع ہو جائے اور اگر وہ علم لوگوں کا نفع نہیں دے رہا تو یہی علم ہے جو ہجاب ہے بلکہ ہجاب اکبر ہے ایسا علم جو دوسروں کو مرغوب کرنے کے لیے ان پر حکومت کرنے کے لیے تو اس سے بڑا ہجاب کو ہی نہیں کہتے ہیں انسان لائبریری چاٹتا ہے اور علم کو چاٹتا ہے اور فنہ اس کو چاٹتی ہے ان در انڈ پتا چلتا ہے کہ اس نے بہت کتابیں پڑھ لی پر عمل کا وقت ہی نہیں ملا ایسا نہ ہو کہ لائبریری میں بیٹھے اور زندگی باہر سے گزر جائے جو چیز ہم یہاں عجیف کر رہے ہیں اس کا مصرف بھی یہی دنیا ہے جب علیہ کرام بڑا بڑا علم لے کر آئے تو ان کو بھیجا گیا انسان کے پاس آپ فرماتے تھے جہنم میں جائے ایسا عوضہ جو غریب کو ڈرانے کے لئے استعمال کیا جائے اتنا سخت لفظ ہے اب جس کا عوضہ غریب کی خدمت اور لوگوں کے کام آنے کے لئے ہے وہ تو پوری درویشی ہے اللہ نے تمہیں طاقت دی اور تم نے طاقت کہاں استعمال کی خدمت خلق میں انسان کا پتہ نہیں کس چیز کا غرور ہے کہ کہاں سے اس کے دماغ میں یہ کیڑا آ جاتا ہے کہ کیا ہے نزارہ آنکھ لے لیں آنکھ کی بھی ایک لیمٹ ہے کہ تھوڑے عرصے میں اینک لگ جائے گی اس کے بعد بڑا نمبر ہوگا اور تھوڑے ٹائم بعد نزارے بھی ختم ہو جائیں گے وہ ساری چیزیں جن پر انسان فخر کرتا ہے ایک دور میں میڈیا پر چہرہ کتنا نمائیہ ہوتا ہے نیا چہرہ ہے لیکن پانچ سے چھ سال بعد اس پر جھوریاں آ جاتی ہیں بچپن کے آگے جوانی ہے جوانی کے آگے بڑھاپے اور بڑھاپے کے آگے ختم اتنا نہیں انسان کو نظر آرہا کہ جن چیزوں پر وہ ریلائے کر رہے ہیں ان کی بھی ایک ایج ہے آپ کا ذہن بہت کشاد ہے لیکن آپ کی میمری ایفیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے ایج کے ساتھ ساتھ توکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے میر تکی میر صاحب کا ایک شیر ہے جائز طریقے سے کمائے ہوا پیسہ اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو تو وہ بھی ناجائز ہے انسان رازے چہرہ رازے غرور رہے لوگوں کے چہرے خرخت ہو جاتے ہیں سوفٹنس نہیں رہتی کہ یہ ایروگنٹ ہے بتمیز ہے اس سے کوئی بات بھی نہیں کرتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایم ہے کہ یہ ایک سرائے ہے دنیا اور اس سرائے سے چھپکے سے گزر جانے وہ کبھی غرور میں نہیں آئے گا گھمان میں نہیں آئے گا وہ دھیما رہے گا سوفٹ رہے گا ملنسان رہے گا لوگوں کے لئے پرڈ چڑھ کر کام کرے گا اپنی بسات سے اوپر ہو کر کام کرے گا اور وہ لوگوں کے لئے منفیت باکش بنے گا جبکہ دوسرا اس کے برعکس ہو کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے خدای کا دعویٰ کیا تھا وہ نہیں اس تو نابود ہو گئے اس سے بڑا اور کیا غرور ہے نمرود آسمان کی طرف تیر مار کر کے تیر مارتا تھا اور جب وہ نیچے آتا تھا تو اس پر خون ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ دیکھ میں نے تیرے اللہ کو تیر مارا ہے اور اس کا خون نکلا ہے وہ بولتا تھا اور لوگ سنتے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو بول رہا تھا کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا کیونکہ جتنی آگے آرڈینس تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی لینگویج چینج کر دی پھر کدھر گیا سارا غرور دعوے کوئی سننے والا ہی نہیں رہ گیا پھر ہون کا حال دیکھ لو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ تھوڑی سی دیر کی زندگی میں کون سا کرنامہ کر لینے جو آپ کو جانے سے بچا لے گا کون آج تک موت کو فتح کر سکے کون آج تک اپنی چیزوں کو بچا سکے نہ پیسہ بچے گا نہ ذہن بچے گا نہ دماغ بچے گا نہ یہ طاقتور جسم بچے گا نہ بچے بچیں گے تو صرف رب کی ذات کا نام بچے گا اور کچھ بھی نہیں جو فانی کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ فنا ہو جائے گا جو باقی سے محبت کرے گا وہ بقا کے سفر پر جائے گا تو اب یہ ہم پر ہم روز مرا کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے فیرون دیکھتے ہیں پٹواری تحصیل دار رشتہ دار ان کے کریکٹرسٹک بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کس طرح سے اپنی طاقت کے نشے میں پھس چکے ہیں حضرت بابا فرید گنج بکش نے ایک کہانی سن حضرت بابا فرید بکش ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو دیکھا ایک عورت دوسری عورت کو مار رہی ہے انہوں نے پوچھا یہ کیا عورت انہیں بتایا گیا کہ یہ جو ہے مالکن ہے اور وہ اس کی نوکرانی ہے نوکرانی مالکن کی آنکھ میں کاجل لگا رہی تھی اور کاجل میں آ گیا ریڑک ریت کا ذرا وہ اس کی آنکھ میں چوبا تو اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا کہ تم نے دھیان نہیں کیا بابا صاحب نے یہ منظر دیکھا اور منظر دیکھ کر چلے گئے ان کے بھی لمبے لمبے سفر ہوا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ کافی عرصے بعد وہ ایک قبرستان میں قیام کیا تو دیکھا کہ عجب سا معاملہ ہے کہ ایک قبر جو کھولی ہوئی ہے اس میں انسانی کھوپڑی ایک پڑی بھی یہ نظر آ رہی ہے اور اس کھوپڑی میں چڑیا کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں چڑیا آتی ہے اور کھوپڑی کی آنکھوں میں سے بچے کو کھانا کھلاتی ہے بابا فرید نے جب اپنا مکاشفہ کیا تو دیکھتے ہیں یہ وہی عورت ہے جو نوکرانی کو اس بات پر مار رہی تھی کہ آنکھ میں ذرا چلا گئے اور آج اس کی کھوپڑی میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں چڑیا کے اور چڑیا انہی آنکھوں میں سے اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے وہاں انہوں نے ایک دوہا لکھا جن لوئی جگ مویا اوہ لوئی میں ڈٹ لوئی آنکھوں کہتے ہیں جن آنکھوں نے دنیا کو مویا تھا وہ آنکھوں کو میں نے دیکھی ہیں کجرا ریک نہ سیندھی ہیں سے پنچی سوئے بٹ کہ جن آنکھوں میں کاجل کی ریڑک برداشت نہیں ہوتی تھی آج چڑیا کے بچے پل رہے ہیں کس چیز کا انسان غرور کرتا ہے منو مٹی تلے نیچے چلے جانا ہے وہ کہتے ہیں نا غرور کرنا فخر کرنا اور اپنی آپ کی پذیرائی کرنا یہ سب نیگٹیو باتیں ہیں فخر یہ ہے پریکٹیکل لائف کیا چل رہی ہے کیسا عمل کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو انسان بیچارہ بہت مجبور اور اس کی مجبوری کو سمجھا جائے ہسی آتی ہے مجھے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ فلاں بندہ مغرور ہو گئے پیسہ آ گئے اگرم سے تھارٹ بارٹ بدل گئے بات کا انداز بدل گیا رشتوں کا لحاظ ختم ہو گیا سٹیٹس کانشیس ہو گیا ہر وقت کمپلیکس رہتا ہے ایسا انسان سٹیٹس کیا ہے باپ نے پوری زندگی محنت کر کے پیسہ کما کے بیٹے کو باہر بیجا بیٹے نے بیٹا باہر سٹل ہو گیا شادی کر لی شادی کے بعد جب واپس آیا تو وہ باپ رکشہ چلا رہا تھا باپ کو پیچاننے سے انکار کر دیا تو کیا فائدہ ہے ایسی دولت کا جب بھی انسان کو اپنے اندر ساتھ ہی دل کو وسیع کرے اور غریبوں کی خدمت کرے تاںکہ اس کے دل کو جو زنگ لگ گیا ہے نا وہ تاںکہ یہ زنگ دھلے وہ کہتے ہیں کہ جب تک پارگائے الائی میں آنسوں کے ساتھ سجدہ نہیں ہوتا یہ زنگ نہیں دھلتا جب یہ زنگ اترے تو پھر یہ کہانی سمجھ آئے گی خود ہی اپنے اوپر رنگ چڑھا لیا تھا رنگ تو رنگ والے کا رنگ ہے وہ جس کو چاہے رنگ لگائے وہ جو انسان جن کو پیسوں پر اولاد پر غرور ہے جائے ذرا قبرستان میں وہاں دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ ہیں لاہور کے باہر ساتھ ہی ایک مقبر ہے مقبر ہے چہنگیر وہاں جائیں پرانا مقبر ہے وہاں جا کے دیکھیں تو مقادروں کے علاوہ آپ کو کچھ نظر نہیں آتا انسان وہاں نہیں جائے لیکن دوسری طرف راوی کے پاس آپ شہر کے اندر داتا حضور کا مظاہر دیکھیں جہاں آپ پر ذکر کی محفلے ہوتی ہیں اللہ کا نام چل رہا ہوتا ہے لنگر پک رہے ہوتا ہے لنگر کسی فقیر کی تمام عمر کی ریاضت کا انام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر پاس کوئی مقبول ہے اور وہ چیزوں کو قبول فرمایے تو ریاضتوں کے دھیر لگ جاتے ہیں اور قبول نہ کرے تو فیرون کی درہا میوزیم میں لاش پڑی ہوتی ہے جس کو دنیا دیکھ کر عبرت حاصل کرتی ہے بس یہ بات سمجھیں جو شخص درود شریف پڑتا ہے وہ مغرور نہیں ہو سکتا آپ کھانا کھلاتے ہیں اور آپ اس کھانے کی تحسین چاہ رہے ہیں تو یہ بھی غرور میں آئے گا کھانا کھلائیں مدد کریں اللہ کے نام اس کا ریوارڈ مجھے کس نے دینا ہے اللہ نے دینا ہے مولا علی فرماتے ہیں جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو شر وہیں سے نکلے گا جہاں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ توقع ہی نہیں رکھیں گے تو وہاں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ملے گا توقع صرف ایک رب کی ذات سے ہے بس یہ بات سمجھ لیں خدمتیں خلق کریں اللہ کے لوگوں کو خوش رکھیں مٹی کا چولہ جلے نہ جلے کیڑا پاس نہیں آتا کہ اس میں حدد ضرور ہوگی اسی طرح انسان کا دل بھی مٹی کا چولہ ہے تو یہ مٹی کے چولے میں اللہ اور رسول کے عشقی ہیٹ جل رہی ہوتی ہے تو اس میں غرور تکبر کا کیڑا نہیں آتا تو میرا آخری میسج یہی ہے کہ جتنا ہوسے کے استغفار کریں اور اپنے آپ کو غرور تکبر سے بچائیں اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ